اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم آج ہم آپ کو سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوال کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں سب سے پوچھے جانے والا question کونس ہے وہ یہ ہے کیا خروج عودہ کی اوپر آئے ہوئے افراد سعودی ریبیا کب واپس جا سکتے ہیں اس کی ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل بتائیں گے جو باتیں ہم آپ کے ساتھ share کریں گے table of content ہم آپ کے ساتھ share کر رہے ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ one by one discuss کریں گے ہم اس calculate کیسے کریں گے کوئی بھی بندہ سعودی ریبیا سے چھٹی پہ آیا اور وہ دوبارہ واپس جانا چاہتا ہے یعنی کہ وہ چھٹی پہ آیا اس کی چھٹی ختم ہو گیا وہ سعودی عرب نہیں جا سکا اس کو دوبارہ جانا ہے وہ اپنی days کیسے calculate کرے گا اس کا طریقہ کار یہ کہ جس دن وہ چھٹی سے ائرپورٹ سے exit ہوا ہے immigration پروائی ہے اس نے سعودی ائرپورٹ سے اس دن سے دو ماہ بعد اس کا تین سال کا ban period start ہوگا ٹھیک ہے اور re-entry کے لیے اس کو کم از کم تین سال اور دو ماہ ویٹ کرنا پرے گا from the date of exit یعنی اس کے تین سال کا جو period start ہوگا دو ماہ بعد ہوگا اس کے بعد next کیا یہ ban جو ہے sorry یہ جو ہے چھٹی کیا ہے کہ چھٹی کو ہم لوگ final exit میں convert کروا سکتے ہیں جی اس کو بالکل ہم final exit میں convert نہیں کروا سکتے یعنی کہ کمپنی اگر چھٹی آئے ہوئے بندے کو final exit پر convert کرنا چاہے تو وہ اس کو final exit پر convert نہیں کر سکتی وہ چھٹی ہی رہے گی نہائی تو ہو جائے گا لیکن اس کا record ہمیشہ خورج اعودہ والا ہی رہے گا آیا کیا وہی بندہ سیم کمپنی میں دوبارہ واپس جا سکتا ہے بغیر تین سال پورے کیے تو اس کا جواب ہے yes سیم کفیل کے پاس بندہ واپس جا سکتا ہے سیم کمپنی میں واپس جا سکتا ہے اور یہ ہم نے recently کیا ہے اسی منت میں ہم نے بندوں کو واپس پیجیا ہے ہم نے صرف جوازہ کا وہ سوری کمپنی کا وہ proof دیا کہ بندہ ایک کمپنی میں تھا اسی کمپنی سے چھٹی آیا واپس نہیں جا سکا اسی کمپنی نے اس کو نیا ویزہ دیا کمپنی کی تسجیل کمپنی کا record اور وہ ساری چیزیں ہم نے ایک پورا وہ تیار کیا اس کی file تیار کی file تیار کر کے ہم نے بیسی case جو واکر ہویا اور وہ ویزہ لگ گیا اور وہ بندہ سعودی عرب پہنچ گیا بغیر کسی رکاوٹ کے تو اس کا مطلب کوئی بھی تین سال بینوالا فرد same company میں واپس جا سکتا ہے کسی اور company میں نہیں جا سکتا تیسری information کیا بینوالا فرد کسی gcc country میں جا سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی یہ کوئی بھی بینوالا فرد جس کی اوپر خروجی عوضہ پہ آیا ہویا اور تین سالہ پبندی ہے سعودی ریویا کی وہ کسی بھی gcc country میں جا سکتا ہے اور اپنی مدد پوری ہونے کے بعد وہ سعودیہ بھی جا سکتا ہے اب آتا ہے family akama visa جو لوگ family akama visa کی اوپر سعودی ریویا میں مقیم تھے وہ اپنے ملک واپس گئے انڈیا پاکستان یا بنگلہ دیشیا کسی بھی country میں واپس گئے اور وہاں پہ وہ انہوں نے خروجی عوضہ پہ ہی جئے اور وہ واپس سعودی ریویا نہیں گئے وہ واپس جا سکتے جی ہیں وہ نیا visa کی اوپر کسی بھی time واپس جا سکتے ہیں ان کی اوپر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے وہ خروجی عوضہ پہ آئیں یا خروجی نہائی پہ آئیں اپنا وہ نیا visa لگوا کے کسی بھی وقت سعودی ریویا ری انٹر کر سکتے ہیں بغیر کسی مشکل یا پریشانی کے انشاءاللہ اس کے مطلق جتنی بھی آپ کو مزید information required ہوتی ہے آپ کو کوئی مسئلہ آ رہا ہے کہ خروجی عوضہ کب لگا کب ختم ہوا اگر آپ کے پاس تین ماہ کا خروجی عوضہ تھا یا سکس منت کا تھا آپ نے کب travel کرنا تھا اگر آپ کو مزید کوئی بھی information چاہیے تو آپ comment section میں آکے ہم سے question پوچھ سکتے ہیں ہم آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے میں رہنمائی فرام کرتے رہیں گے تو آپ سے ہماری ایک ہی request ہے کہ اس channel کو like کریں subscribe کریں اور share کریں زیادہ سے زیادہ اس کو share کریں یہ ایسی information کافی لوگوں کو required ہوتی ہیں اور وہ ادھر ادھر پر ٹکتے ہیں ایک تو ان تک یہ information پہنچ جائے گی اور swap کی نیت سے آپ بھی اس کو کریں اللہ تعالیٰ آپ کو عجل دے گا زیادہ سے زیادہ share کریں اللہ تعالیٰ آپ کا حمین و ناصر اللہ حافظ